بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج ایک دفعہ پھر ایک ضبادست سی ویڈیو لے کے آپ سابق بھئیوں کی حدمت میں حاضر ہوں ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رومانیا اور بلگاریا کے شینجن زون میں شامل ہونے کے بارے میں کچھ دوستو کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی سٹڈیا کی طرف سے اس کے بعد پھر یورپی یونین کمیشن کے صدر نے کچھ اعلانات کیے ایک ری نیو یورپ پارٹی سینٹرل اسوسییشن ہے انہوں نے بھی کچھ اعلانات کے رومانیا بلگاریا کے شینجن میں شامل ہونے کے بارے میں اسپین کی طرف سے حمایت کا فیصلہ ہے ہاں ایک اور چیز دوستو جو بڑی امپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے رومانیا کی طرف سے بھی کچھ اعلانات دیکھنے میں آئے اور اس کے پر ردعمل اسٹڈیا کی طرف سے بھی آیا ہے کہ اگر اس سال رومانیا یا بلگاریا کو شینجن زون میں شامل نہیں کیا جا سکتا تو کون سے دو ایسے کام ہے ج رومانیا اور بلگاریا مل کر کریں گے جس سے پھر اسٹڈیا کو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو اسٹڈیا نے پھر اس کا کیا جواب دیا اور کیا رومانیا اسٹڈیا میں شامل ہو جائے گا نہیں ہوئے گا اس کا جواب تو آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد کمنٹ میں کیجئے گا مجھے اس چیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا تو سب سے پہلے دوستو جو نیوز آپ لوگوں کے ساتھ دوستو میں نے شیئر کرنی ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں ویڈی ایسی انفارمیشن والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ ساتھ بھائیوں کو بروقت ملتا رہے تو دوستو تقریباً تیرہ سٹمبر کو ایک نیوز آئی رومانیا یورپی یونین کے جو کمیشن ہے ان کے صدر کی طرف سے پورٹین سٹمبر کو یہ شائع ہوئی وان ڈیر لیلین ان کا نام ہے انہوں نے کہا کہ بلگاریا اور رومانیا کو بغیر کسی تاہیر کے شینجین زون میں داہل کیا جانا چاہیے یورپی یونین کمیشن کے صدر ارسولہ وان ڈیر لیلین نے کہا کہ بلگاریا اور رومانیا کو بغیر کسی تاہیر کے شینجین کے سرحدی علقے میں داہل کر دینا چاہیے دوستو یہ بات انہوں نے تیرہ سپتمبر کو اپنے سٹیٹ آف دی یونین کے حتاب میں کہا اس کے اوپر زور دیا کہ بھائی رومانیا اور بلگاریا جو ہیں وہ شینجین ایریے سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ہم ان کو جلدی سے جلدی ہم انہوں کو شامل کر لینا چاہیے ہمیں ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم اس کے اوپر عمل درامت کریں اور ان کو شامل کریں اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہو تو یورپی یونین یورپی پارلیمنٹ ان کے صدر نے بھی اس چیز کے بارے میں ناؤس کیا تھا جرمنی کی طرف سے نیوز آتی رہتی ہیں دوستو ہنگری نے بھی اس چیز کا الان کیا تھا اب ہنگری کی طرف چلتی ہیں ہنگری نے اس چیز کی کیا سپورٹ کیا ہنگری نے اسٹریہ سے کہا ہے کہ وہ رومانیا کو شنجن میں قبول کرے ہنگری کا دعویٰ ہے کہ رومانیا کو باہر رکھنے سے تجارت اور سرمایہ کاری کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کے علاوہ رومانیا شنجن علاقے میں شامل ہونے سے دستبدار نہیں ہو رہا یہ بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے صدر کلوس یوہانس نے کہا کہ اس نکتہ نظر کو اسٹریہ کے علاوہ تمام یورپی ریاستوں اور یورپی یونین کے داروں کی حمایت حاصل ہے یورپی یونین کے رہنمہ مسلسل اس موقف کا اظہار کر رہے ہیں جو اسٹریہ کی طرح سے ویٹو ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹریہ کو لیکن اسٹریہ بدستور دوستو نہیں مان رہا لیکن ہنگری کی طرف سے دوستو یہ بیان دیکھنے میں آیا ہنگری کہہ رہا ہے کہ بھئی رومانیا کو شامل کر لیں کافی نقصان ہوتا ہے اس سے تجارت میں اور مزید دوستو انہوں نے کہا رومانیا کا شینجن علاقے سے الہاق ایک حق ہے جو یورپی یونین سے الہاق کے معاہدے میں فراہم کیا گیا ہے دوہزار سات کے بعد یہ قائم کیا گیا تقنیقی میار پر رومانیا پورا اتر رہا ہے اس لیے اس کو شینجن دون میں شامل کیا جانا چاہیے کمیونٹی کے جائزوں کے مطابق یہ ضروریہ دوہزار گیارہ کے بعد پوری ہو رہی ہیں بارہ سال بعد رومانیا اب بھی انتظار کر رہا ہے ہنگری کے وزیر خارجہ پیٹر سجارجو نے یہ کہا دوستو ہنگری کی طرح سے بھی ان کو جو سپورٹ ہے وہ مل گئی پلس میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو یورپی یونین کی صدارت ہے وہ سپین کے پاس ہے اور چونکہ سپین رومانیا کی حمایت کرتا ہے تو یہ بھی ان کو ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن دوستو یہ تو حمایت تھی اب جو رومانیا نے کہا ہے کہ اگر اس سال بھی ہمیں جو ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا چینجین زور میں یا اسٹریہ کے طرف سے ہمیں کوئی مطلب مخالفت دیکھنے میں تھے تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں تو دوستو رومانیا اس کی نیوز کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آب لوگوں کو بتاتے ہیں رومانیا اگر کرسمس یا چینجین میں داہل نہ ہوا تو پھر یہ کیا کر سکتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جسے ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اسٹریہ کے جانب سے یورپ میں ازادنا نکلو حرکت کی شینجین علاقے میں داخلے سے انکار کی وجہ سے رومانیا اور بلگاری اس وقت انتہائی مشکل صورت کے حال سے دوچار ہیں تاہم متبادل چناہت کے لئے کچھ منصوبے ضروری ہیں ٹھیک ہے متبادل منصوبے دوستو انہوں نے کیا سوچے ہیں یہ کافی لمبی خبر ہے لیکن میں آپ کو انشارٹ بتاتا ہوں کیونکہ پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی سکرین شارٹ یہی کہ دوستو بلگار یا رومانیا مل کے یہ سوچ رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جو نیوز ہیں ان کی جو ہیڈنگز ہیں ان کے سکرین شارٹ میں ساتھ ساتھ ویڈیو میں دکھا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ نیوز ہیں ٹھیک ہے تو دوستو منصوبہ یہ متبادل سوچ رہے ہیں ایک یہ ہے کس کے علاوہ اور ہے وہ بھی بتاتے ہیں لیکن پہلے یہ اس میں دوستو پہلے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آپس میں رومانیا اور بلگاریا کا جو سرخد ہے اس کو ختم کر دیں انجین میں شامل نہیں کرتے تو ہم یہ معاملات کرنے کچھ اس سے ہمیں کچھ کسی حد تک ریلیف ملے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ بھی ایک آہ انہوں نے خبر دیا اس کے علاوہ مزید دوستو وہ کیا کہتے ہیں مزید دوستو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر رومانیا بلگاریا آہ کو اسٹریا شانین میں شامل نہیں ہونے دیتا تو انہوں نے اس کے کہا ہے کہ رومانیا یورپی یونین کی عدالت میں عدالت انصاف میں اسٹریا پر کیس کرے گا اور معافضہ طلب کرے گا کہ ان کو جو بارڈر کے اوپر نقصان ہوتا ہے یا ان کی معاشیت کو یا ان کی ٹرانسپورٹ کو جو نقصان ہوتا ہے دو دو تین تین گھنٹے بارڈر کے اوپر رکے رہتے ہیں چیکنگ ہوتی ہے تو جو نقصانات ہوتی ہیں اس کے آہ 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 آگینسٹ وہ آہ کمپلین کریں گے اسٹریا کے حلاف اور یورپی یونین کی عدالت میں کہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے سلانہ مہینوں کے حساب سے ہمیں اس چیز کا معافضہ دیا جائے اگر آپ نے ہمیں شانجین میں شامل نہیں ہونے دینا ہمارے اگینسٹ آپ نے ووٹ برقرار رکھنا ہے تو آپ ہمیں اس چیز کا معافضہ دیں ٹھیک ہے اس کے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر جو اسٹریا کا موقع آئے گا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ دوستو شیئر کریں گے اسٹریا کی شاید انہوں نے انٹرویو میں اعلان کیا کہ اگر اسٹریا اکتوبر یا دسمبر میں سرکاری اجلاسوں میں شانجین میں رومانیا کے داہلے کی دوبارہ محالفت کرتا ہے تو رومانیا شانجین پر ویٹو کے وجہ سے یورپی یونین کی عدالت انصاف میں اسٹریا پر کیس کرے گا کون سال کے اجلاس سے چند دن پہلے انہوں نے بتایا کہ رومانیا کے الہاق کی حمایت نہیں کریں گے دوستو جو میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یورپی یونین کیمیشن کے صدر نے کہا ہے کہ رومانیا کو بلا تحقیر رومانیا اور بلگاریا کو بلا تحقیر شانجین زون میں شامل کر دیں لیکن اس کا دوستو اسٹریا کی تصور رد عمل آیا تھا کہ ہم نہیں اس کو شامل نہیں کر سکتے اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مقدمہ کریں گے ان کے حلاف کیس کریں گے اس کا بھی اسٹریا کی تصور رد عمل آیا وہ بھی ان شارٹ اب لوگوں کو چیزیں دوستو بتا دیتے ہیں لیکن پہلے یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ کیس کے جو کرنے جارے اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا چانسلر کارل نہمار نے بتایا کہ حکام اور رومانیا کی عبادی میں میوسی پھیل گئی ہے جس جس چیز کو وہ قبول نہیں کر سکتے یہ ہے کہ شانجین ویٹو کا تعلق اسٹریا کی انتہابی مہم سے بھی ہے سپین یورپی یونین کی کونسل کے صدر ہیں جو اب رومانیا کے شانجین علاقے میں الہاق کی حمایت کرتے ہیں اور اس بات کا یقینی بنائے گا کہ اس معاملے کو دوبارہ جنڈے پر رکھا جائے یہاں تو اکتوبر یا پھر چار یا پانچ دسمبر کو یورپی یونین کے وزیر داہلہ کی کونسل میں باقی تمام ریاستیں رومانیا کے اگینسٹ نہیں ہیں رومانیا کے حق میں ووٹ دیتی ہیں کیونکہ پچھلے سال نیتر لینڈ محالف تھا لیکن اس سال کے سٹارٹ میں انہوں نے رومانیا کو کلیر کر دیتا ہے البتہ بلگاریا کو انہوں نے کہا تھا کہ بلگاریا بھی کچھ چیزیں ہیں جو بلگاریا کو پوری کرنی چاہیے پھر ہم بلگاریا کے بھی اگینسٹ نہیں ہوں گے اسٹریا کے علاوہ بھی رومانیا کی اسٹریا گلابا باقی تمام رومانیا کے الہاق میں حمایت کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دوستو انہوں نے کہا کہ اگر یہ شامل نہیں کرتے تو ہم معافضے کا دعویٰ کریں گے اسٹریا کے حلاف یورپی عدالت انصاف میں چیلنج کرنا پڑے گا یہ دوستو دو ردے ملائے تھے ایک تو وہ بلگاریا اور جو رومانیا کی سراد اس کو حتم کا بالکل کر دیں گے اور پلاس اسٹریا کے حلاف یورپی یونین جو یورپی عدالت انصاف ہے اس میں دوستو مقدمہ کریں گے کہ ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں پورا کیا جائے اگر یہ ہمارے اگینسٹ مزید ووٹ کرتے ہیں اب اسٹریا اس کو پر کیا کہتا ہے ٹھیک ہے یہ دوستو تین چار نیوز ہیں اسٹریا ہمت نہیں ہارتا رومانیا شنجن میں داہل نہیں ہوگا ایک یہ نیوز ہے اس میں دوسری نیوز کا ایڈنگ ہے اسٹریا ابھی یورپی کمیشن کو نفی کرتا ہے اور شنجن پر منفی ووڈ کو برقرار رکھے ہوئے دونوں چودہ سبتمبر کی نیوز ہیں دوستو اس کے علاوہ اگین ایک چودہ سبتمبر کی نیوز ہے اسٹریا نے شنجن کے تحصیل کے مطلب یورپی کمیشن کے صدر کی درہاست کو مستد کر دیا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور ایک اور نیوز ہے کہ اسٹریا کے ماہر کہتے ہیں کہ رومانیا کے پاس اسٹریا پر مقدمہ کرنے کے لیے کام یابی کا کوئی امکان نہیں ہے دوستو جو ایک نیوز اسٹریا یورپی یونین کمیشن کی نفی کرتا ہے اپنے ووڈ کو برقرار رکھتا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دو اب لوگوں کو پڑھ کے سنائیں گے لیو کافی لمبی ہو گئی ہے خوبصور دوستو ہیلپل ہوگی لیکن یہ چیزیں جو بتانی ضروری تھی انشار میں نے کوشش کیا کہ چیزوں کو کلیر کروں لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں اسٹریا یورپی کمیشن اور اس کے صدر ارسولہ وان ڈیر لین کو تسلیم نہیں کر رہا ویانہ نے شنجین پر اپنا موقع برقرار رکھا اور رومانیا اور بلگاریا کے الہاب کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا یہ بیان وزیر داہلا رومانیا جو اسٹریا کے وزیر داہلا انہوں نے دیا اور ویانہ کے اہلکار نے براہ راست وان ڈیر لین جو کے یورپی کمیشن کے صدر ہیں کو کہا ہے کہ زادہ نہ نکرو حرکت کی جگہ کو بڑھانے کی درہاست جو انہوں نے دی تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ ابھی وقت اسٹریا کہہ رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم رومانیا بلگاریا کو شنجین زون میں شامل کریں یا اس جو شنجین زون ہے اس کو تفصید ہیں اس کو بڑھائیں یہ اسٹریا کے وزیر داہلا کہہ رہے ہیں اس وقت پورے یورپ میں تارکین وطن کی اتضاد میں اضافہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ممالک اضافی سرحدی کنٹرول پر بات ہو رہی ہے مثال کا طور پر جرمنی با مقابلہ پولینڈ ایسے وقت میں ہیں میرے لیے شنجین علاقے کی تصریح کے بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ کوئی مقام نہیں ہے اور مزید دوست انہوں نے کہا کہ اسٹریا یورپی کمیشن کو تسلیم نہیں کرتا ریاست کے بارے میں اپنی تقریر میں اسٹریا یورپی کمیشن کو تسلیم نہیں کرتا انہوں نے شنجین علاقے میں بلگاریا اور رومانیا کے مزید جو جلاس ہیں یا شامل ہونے کے بارے میں میٹنگز ہیں اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے ان کے الفاظ کے مطابق دونوں ممالک یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شمولیت کے لئے ضروری میار پر پورا اترتے ہیں ہم اپنی تقریر سے متحدہ یورپ کو درپیش مسائل کا ذکر کر رہے ہیں تو دوستو یہ تمام ڈیٹیلز جو اس ویک میں آئی میں نے ایٹوز ایٹ آپ لوگوں کے ساتھ دوستو ڈسکس کر دی ہیں اب دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے فی الحال تو اسٹریا نہیں مان رہا یورپی یونین یورپی کمیشن یورپی یونین کے صدر اور دیگر جو ہم آیتی ہیں سوائے اسٹریا کے تمام دوستو کوشش کر رہے ہیں کہ رومانیا اور بلگاریا کو شنجن میں شامل کر دی رہا لیکن اسٹریا نہیں مان رہا یہ کب تک اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے اس کا کوئی ہی پتہ نہیں ہے کب یہ شامل ہوتا ہے جیسے ہی اس چیز کے بارے میں کوئی لیٹسٹ دوستو اپ ڈے ٹائم میں انشاءاللہ انفارم کر دوں گا ویڈیو بنا کے ہاپس ہو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ لوگ ہی ملتے ہیں نیکس کسی امپورٹن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا